بریکنگ نیوز پکا پکا ایویڈنس مل چکا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پیسہ دے کر منیوبلیٹ کر کے نواز شریف کو پرائیم ریسٹر بنایا ہے لیکن ستا دوزارت چوبیس میں دوزارت چوبیس میں دوزارت چوبیس میں بات بھی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں انیس سو نوے کی جی ہاں انیس سو نوے کی ہم تاریخ میں جا کر بار بار چیزوں کو کافی ڈی سمجھ میں آ جائیں گے آج جو ہو رہا ہے اس کا جو complete concrete evidence ہے جو clarity ہے وہ شاید آپ کو دس پندرہ بیس سال بعد ہی ملے تو جو دس پندرہ سال بیس سال پہلے ہوا ہے نا which is not in doubt anymore جس کی سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں ان کو detail میں discuss کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ایک تو چیزیں unprecedented بھی نہ لگیں چیزیں آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں اس لیے ہم discuss کریں گے عزقر خان کے ساتھ 1996 میں ائر مارشل عزقر خان نے ایک petition file کی based on نصراللہ بابر's allegations on the parliament floor assembly floor کے بھائی 1990 کے جو general elections ہے نا اور یہ file ہوئی 1996 میں اس میں منپلیٹ کیا گیا تھا جس میں chief of army staff involved تھے پیسے دیے گئے تھے politicians کو یہ جو جنرل اسد دورانی ہے اس آئی کے انہوں نے پھر affidavit میں بھی supreme court کو confirm کیا انہوں نے مانا کہ chief of army staff مرزا اسلام بیگ نے آئیس آئے کو کہا تھا logistical support دینے کا آئی جی آئے کو اور وہ funds دینے کے لیے کچھ کراچی کے business men نے donate کیا تھا against ppp اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیوں اس gut jord کی بات کرتا ہوں کیوں اس elite capture کی بات کرتا ہوں 1990 عزقر خان کیس میں آپ کو سارا پاکستان کے جو مسئلے ہیں نا شروع سے اور آج کے وہ سب play out ہوتے ہوئے دیکھیں گے پیسہ آ رہا ہے آپ کی financial elite سے کراچی کی elite سے جو elections کو manipulate کرنے کے لیے illegally funds siphon off کر رہی ہے اور کدھر دے رہی ہے آپ کا جو bureaucratic president ہے جو unelected آدمی ہے جو democracy کو derail کرنا چاہتا ہے پاکستان میں وہ اور funds جو ہیں وہ distribute کر رہی ہے آیسا ہے آپ کی intelligence agency is working against democracy working against politicians is paying money to their favorite politicians and who's the man behind this who's doing everything is the chief of army staff of that time مرزا سلمبی ex-chief میران بینک یونس حبیب نے کراچی کے accounts میں 140 million rupees ڈالے یہ کوئٹا اور آل پندی کے accounts میں divert ہوئے اور 6 million chief of army staff نے election sale میں directly distribute کیے باقی ایک fund کا حصہ بن گیا میں نہیں کہہ رہا جنرل اسد دورانی نے یہ سب کہا ہے ان کو جا کر پکڑیں تو 2024 میں اس case کے اوپر ایک judgment آیا ہے آج ہم اسی judgment کو دیکھیں گے اگر ہم تھوڑی تاریخ دیکھیں 1988 میں زیالحق کا ایک plane crash ہوتا ہے جس کے بعد ایک election ہوتا ہے اس election میں بھی آپ کی establishment نے ای جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد یہ جو سارے اسلامی اتحاد بنتے ہیں جو اسلامی تچ پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسٹیبشمنٹ کروا رہی ہوتی ہے ہمیشہ شاید می بھی is a generalization more or less ہمیشہ آپ between the mosque and military پڑھیں حسینہ کانی کے ہم نے اس پر بھی سیریز کیوئے یا تو وہ جا کر دیکھ لیں بٹ وہ پی 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 اتنی پاپلر تھی that they couldn't defeat it بٹ they never accepted پی 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 ہم نے good bye شہزادی جو کتاب اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کی مرزا اسلام بیگ ہیں غلام اساق خان ہیں جو بیروکرسی اور military leadership ہیں they had contempt for the bhto's تو بنظیر بھٹو پرائم میسٹر بنی ہے پہلے ان کو بولا ہے کہ بھئی آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ تو آپ سوچیں گی بھی نہیں یہ ratify کریں ورنہ assembly بھی آپ کی نہیں بلائی جائے گی assembly بلائی جاتی ہے دس مہینے میں operation midnight jackal ان کے خلاف launch ہو جاتا ہے وہ جب defeat ہوتا ہے تو اگلے مہینے ہی غلام اساق خان ان کو dismiss کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں corruption defend کر رہا ہوتا ہوں یا politicians کا soft corner ہوتا ہے ہمیں تاریخ میں کیا بتایا گیا ہے اور غلام اساق خان نے کیا بولا ہے اس کو نہ بھی صرف ادھر place holder کر لیں اور پھر جب ویڈیو میں حقائق سامنے آئیں گے اس idea کو صرف challenge ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ corruption بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے اب I don't know دس دس سال military rule ہوتا ہے اس کے بعد ایک سال میں کتنے politicians corruption کر لیتے ہیں کہ ان کی government dismiss ہوتی ہیں دس دس سال کی military rules question نہیں ہوتے جبکہ سارے جو جنگ کے فنڈز ہیں American dollars ہیں وہ تو اس time آ رہے ہوتے ہیں regardless ان کی government dismiss کی جاتی ہے کہ corruption بہت زیادہ ہے تو one can imagine کہ غلام اساق خان بچارہ اچھا شریف آدمی جو politicians کی corruption کے خلاف اس سے برداشت نہیں ہوا اس کا دل پسیج کیا میرے ملک میں اتنی corruption ہو رہی ہے national interest کے لیے اس نے بینظیر بھٹو کی government dismiss کر دی یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اب اس کو as a place holder رکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں تو 1996 کے نصراللہ بابر کے allegations کے اوپر ازگر خان نے ایک petition لکھی جو submit کی جس میں انہوں نے لکھا allegedly former chief of army staff انہوں نے تو allegedly لکھا تھا میں allegedly بول رہا ہوں کیونکہ نئے نئے کانون آگئے ہیں پاکستان میں کیا پتا تیس تیس سال پرانے کیس پہ بھی مجھے دھڑ لیں allegedly former chief of army staff general chief of army staff chief of army staff جنرل مرزا اسلم بیگ نے مہران بینک سے پندرہ کروڑ نکالے اور ویریس لوگوں کو distribute کرے اسد دورانی نے لکھا ہے کہ کھر کو دو ملین ملے حفیظ پیرزادہ کو تین سرور چیما کو zero point five اور میراج خالد کو zero point two دے گئے یہاں بھی سرخوں کے ساتھ ناجائز کیا جا رہے ہیں ان کو دیوار سے لگا جا رہے ہیں کہ مہران صاحب کو صرف zero point two دیئے باقیوں کو کتنے پیسے دیا آپ لوگوں نے بچے ہوئے جو اسی ملین تھے اس میں سے ساٹھ ملین آئیس آئی کے کے فنڈ میں ڈال دیئے اور یہ director external intelligence جو ہیں ان کو دیئے گئے for special operations دل پسیجنے والے غلام اساق خان کی special blessings تھی over this entire operation اسے دورانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں آرمی کا ہائی کمانڈ اور کے ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ involved تھے 1996 میں بریگیڈیر ریٹائیڈ کمال اسلام خان نے چیف جسٹس کو ایک application بھیجی جس میں انہوں نے کہا کہ according to him the following officers were part of the operation بریگیڈیر حمید سعید اختر بریگیڈیر امان اللہ لیفٹرنٹ کرنل اقبال سعید خان لیفٹرنٹ کرنل اجاز لیفٹرنٹ کرنل میر اکبر علی خان لیفٹرنٹ کرنل سلمان بٹ یہ cricket میں spot fixing کرنے سے پہلے آرمی میں election fixing کر رہے ہیں وہ والے سلمان بٹ نہیں ہے بریگیڈیر حمید سعید اختر کیونکہ ان کا نام آیا تو انہوں نے بھی ایک statement لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں مQM اور پی پی بی کے جو بیچ میں وائلنس ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ الدلفکار کے activist کو پی آئی اے customs کپٹ میں اٹریکٹیو جو بھی دی دی گئی تھی اسی لئے جو وہ ہم چاہتے ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھے یہ کنڈیشن سے یہ لوگ اس کے لئے کر رہے تھے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں اتنے سارے اسٹیبلشمنٹ کے نیرٹیوز والے یوٹیوب چینلز ہیں جو آج بھی الظل فکار پھر ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھی ساتھ وہ they don't get the analogies of let's say what's happening in Palestine to what happens in Pakistan آپ جب اسٹیبلشمنٹ کا سوچتے ہیں آپ unfortunately ابھی بھی جو چیزیں ایک movement بن رہی ہیں they're very focused they're hyper focused on an individual or they're hyper focused on the person they like or they don't like they don't understand that these narratives that have been sold ان آدمیوں کو ہٹا کر وہ جو جھوٹ آپ کے بیچے گئے جس سے آپ کی ساری world view determine ہوتا ہے اس world view کو آپ نہیں question کر رہے ہیں تو بریگیٹر حمید سعید اخدر کہتے ہیں کہ general perception یہ تھی کہ common man میں general perception ہے کہ جو ruling party اس کے پاس votes تو ہیں but they lack vision to run the country کون پوچھے ان سے کہ بریگیٹر صاحب آپ کو کیسے پتا general perception of the common man ساتھ ہی ساتھ assume کر لیں کہ بھائی آپ نے پورے پاکستان میں سروی کیا تھا سب سے بات کی تھی مان لیا آپ کون ہوتے ہیں decide کرنے والے کہ بھائی vote ہوں گے ان لوگ کے پاس vision نہیں ہے vision تو ہمارے پاس ہے کس نے بولا آپ کے پاس vision ہے انہوں نے کہا 12 سبٹیمبر 1990 کو DGMI major general اسد دورانی کراچی آئے اور کہا کہ 6 accounts کھولیں 6 الگ banks میں یہ secret ہوں گے اور اس کی accounting آپ کو خود کرنی پڑے گی اور پھر ان accounts میں 140 million آئے اور وہ پیسے distribute ہوئے as per orders of DGMI ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بچے پیسے تھے وہ ہم نے GHQ بھیج دیے اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو سارے پیسے آ بھی رہے ہیں یہ GHQ سے آ رہے ہیں ان کو یہ یونس حبیب کے بارے میں نہیں پتا تھا 1991 میں یونس حبیب کیا ایک حبیب بینک لیمیٹڈ کے فراڈ کیس میں اریسٹ ہوئے تو بریگیڈر حمید سعید رکھتے ہیں کہ اسد دورانی نے ان کو کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف مرزا اسلم بیگ نے کہا ہے کہ یونس حبیب کو بیل دلوائے جائے تو بریگیڈر حمید سعید نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں کر پاؤں گا تو ان کو تھوڑے ٹائم بعد میرے خالصہ اگلے سال کھیڑیاں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا آپ اسٹیبلشمنٹ کا گجوڑ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جب الیکشنز میں آپ کو کرپشن کرنی ہو تو آپ ایک ایلیڈ بزنس مین کو بولتا ہے پیسہ رنج کر پھر جب وہ ایلیڈ بزنس مین کل کو کسی فراود کیس میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیل گرا دیں گے تو آپ نے سسٹم کی دھجیوں ڈائی بھی ہیں کونسٹیوشن لاؤ کرپشن these things don't actually matter to you right because then the person that you took money from when they're involved in corrupt practices when they have a fraud case against them you're manipulating the entire system to get them out تو کیونکہ یہ سارے allegations لگ رہے تھے former chief of star مرزا اسلام بیک پہ تو انہوں نے reply کیا through his lawyers محمد منیر شیخ جس میں انہوں نے کہا کہ ISI جو ہے وہ election میں candidates کو support کرتی ہے under the direction of the chief executive of the government which in this case would be president علام سا خان انہوں نے عزام لگا انہوں عزام لگا انہوں سو پچھتر میں ظلفکار and this happening 1990 right and look at the excuses that they're giving 1975 میں ایک political سیل بنا دیا انہوں نے politicize کر دیا تب سے یہ سلسلہ چلتا آرہ ہے تو ہم کیا کریں میرا تو کوئی تعلق نہیں ISI کا official کام ہے کہ وہ کانڈیٹس کو پیسے دیتی ہے وہ انہوں نے کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولا بھئی according to the army act ہم جو army officers ہیں we're bound by the law superior command ہمار جو superior command کرتا ہے ہمیں کرنا پڑے گا ہم کیا کریں ہماری تو مجبوری ہے ISI کو جو پریزیڈن غلام خان انہوں نے order کیا ایسا انہیں وہ کیا جو غلام خان نے کہا سڑھی کی خلط دی یونس حبیب نے کہا کہ غلام خان کے election سیل نے چودہ کروڑ دو رویداد خان اور جو یہ پریزیڈن کا election سیل چلا رہے تھے 21 اپریل 1994 کو daily مسلم نے ریپورٹ کیا 1994 میں 2 billion misappropriate کیے through a number of fake accounts جو لوگ کہتے ہیں ہم تو corruption کے خلاف دیکھیں سیاد زددان کتنی corruption کرتے ہیں ایک آدمی کو الزام لگ رہا ہے 2 billion 1994 میں misappropriate کرنے گا تب کیف آرمی سٹاف انٹروین کر رہے ہیں کہ اس کو بیل آؤٹ کر دو اس طرح چلتے رہے ہیں ملک انٹیئر منسٹر نصراللہ بابر نے یہ الیج کیا کہ یونس حبیب نے 14 کروڑ دیئے مرزا اسلام بیگ کو 7 کروڑ دیئے جام صادق علی خان کو 2 کروڑ دیئے فسین کو پوری لگا دیتا ہوں مرزا اسلام بیگ نے کہا نصراللہ بابر خلط بولتے ہیں 15 کروڑ 14 کروڑ سے 15 دونی ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے افیشل جو کلاسیفائی ڈاکیمنٹ اس کو اپنے پولیٹیکل رول کے لیے استعمال کیا اور دس ریپیوٹ میں لے کر آئے آئے آدمی کو ساتھ ہی ساتھ مرزا اسلام بیگ نے یہ بھی بھولا میرا کو تعلق نے بھی یونس حبیب سے انہوں نے آئی سیک اکاون میں پیسے ڈالے جو پریزیڈن کا جو الیکشن سیل ہے انہوں نے کنٹرول کیا انہوں نے پولیٹیکل کانڈیڈیٹس کو فنڈ کیا سادہ کی ازگر خان نے اس چیز میں ریپلائی کیا کہ بھائی ان لاؤفل آرڈر نہیں فالو کر نہ ہوتا تو اگر کوئی نیورنبرگ ٹرائل ہم نے کافی ڈسکس کیا اگر تو کوئی ان لاؤفل آرڈر دیتا ہے نا آپ کا آرمی سوپیریئر جا کر اس کو اسیسنیٹ کر دو چار لوگوں کو ایج بی ایج بی ایج بی ایج بی ایج بی ایج بی چودہ کروڑ ویڈرو کیے تھے اور وہ پریشر ڈالا گیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف کمپلینٹ لانچ کریں جو انہوں نے کرنے سے منع کر دیا رویداد خان جو ہیں he was responsible for making these cases against بن عزی بھٹو and آصف علی زرداری off that time تاکہ وہ ڈیموکرسی کو ختم کرسکیں جب یہ میٹنگ کرکر یونس ابھی واپس آئے کراچی ان کو وہاں ایف آئی ایے نے اریسٹ کر لیا اور چار پانچ دن ان کو ایف آئی ایے کے سیل میں رکھا تو یونس ابھی کہتے ہیں تب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی بھائی hook اور بھائی کروک یہ پیسے تو مجھے arrange کرنے ہم کہتے ہیں ویلکم پاکستان یونس حبیب نے افیدیویت میں کہا ہے کہ ایف آئی 35 کروڑ روپیز 148 کروڑ ورد بھائی کروڑ ورد 140 ملین تو جنرل بھائی اس دیتیل بھائی 70 ملین تو جم سادک آلی دن چیف انسٹر آف سند 15 ملین تو پیر پگارا ساب تو جم 70 ملین were paid to یوسف میمان on the instance of the president general bake for the politicians who did not want to get money directly from the ISI some funds were given for army welfare scheme the exact details i did not know of the remaining amount were utilized for purchase of properties etc and a portion of those funds were also given to business acquaintances who facilitated provided their of for as directors of these companies a total of rupees three four five zero million three thousand four hundred and fifty million have been paid back to the bankers and a sum of one thousand one hundred and fifty million is yet to be paid to Habib Bank Limited against with a thirty two acre of land industrial residential plots in which a case is pending with the Honorable Supreme Court ساتھ یونس Habib نے اپنی affidavit کے end پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں جو ہوں اس سب میں اس کے بعد مجھے چار سال جیل ڈال دیا تو میں جس آدمی کو national interest کے نام آپ نے یہ سب کروایا اب وہ capital میں لکھ رہے ہیں ان کی بات خود سنیں آپ پورا جو normal English میں لکھا ہے that I spent four years in jail for serving so called supreme national interest I never knew the exact purpose as to how the money was to be utilized بھائی آپ کے ایک national bank کا میں ایک employee تھا اور اس circumstance سے مجھے کوئی option نہیں تھا مجھے president of chief of aram صاحب لا کر بلا رہے ہیں کہ supreme national interest میں چار سال جیل میں ڈال دیا تھا اس کے اوپر ساتھ یاد بھائی ملائن کرنے کوشش کر رہے ہیں یونس حبیب ملائن کرنے کوشش کر رہے ہیں مجھے غلام عساق خان کو پوشت ہومیس لئے مرگیا ہے ملائے آدمی کے بھائی شرم آئیں چاہیے ملائے آدمی کے برائی کر رہے ہو اور several others in a sordid game of mixing politics with justice with the sordid intent to obstruct the wheel of justice انہوں نے کہا یہ سب یونس بٹ یونس بٹ یونس حبیب نہیں ساری corruption کی اور میرا کوئی تعلق نہیں اور انہوں بہت خوبصورت لفظ یوز کی اپنے ایفیڈیویٹ کے انڈ پر جانے کس جرم کی پائے ہیں سزا یاد نہیں why am I being punished I know not obviously یہ court کی پروسیڈنگ تو یہ ہوں گا کہ وہ کہیں کہ میں جوٹ بول رہا وہ کہ تو جو اس back and forth کہ آپ ڈیٹیل جان نا چاہتے ہیں پورا ججمیٹ پڑھ انس easily available online we'll move towards the judgment part i just wanted to lay the context of what was being argued between the different صرف won by it in the previous elections thus allegedly people were deprived of their fundamental right under article 17 of the constitution to participate in a free and fair and just election particularly in the constitution of national and provincial assemblies where interference was made by a person not below the status of a functionary who was the head of the state and the symbol of unity as per article 41 تو انہ vote دینا یہ fundamental حق ہے اور یہ کیا دیت constitution ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کتنا ضروری ہے constitution وہ حق ان سے چھنا گیا اور ppb کے خلاف جو آدمی آپ کی national unity کا سیمبل ہے پریزنڈ اس نے کیا اور یہ بظاہر لگتا ہے ہمیں کہ ہوا ہوگا کیونکہ 1988 کے ریزلٹ اگر آپ دیکھ ہوں 1990 سے compare کریں تو اگر ppb کو آسی سیٹیں ملی ہیں within less than two years تو prima face ہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے گھڑبر کی ہے اب سارے جو facts ہیں اس کو دیکھتے ہیں ان چیز پر کہ الزام یہ ہے کہ بھئی یہ بری نیت سے سیاست دانوں کو پیسے دیئے گئے تاکہ جو electoral process ہے وہ manipulate کیے جائیں تو اتنا تو سب parties مان چکے ہیں اب یہ facts clear ہے اور یہ گئے elections کو maneuver کرنے کے لئے یہ تو کوئی چیز نہیں deny کر رہا یہ تو سارے facts بھی show کر رہے ہیں کہ fund لیے اور distribute کیے یہ تو ہوا اور یہ بھی پتا ہے کیوں ہوا اب دیکھتے ہیں نا کس کس نے کیا ہے وہ تو ہو گیا کوٹ نے یہ بھی کہا یہ بات تو پکی پکی ہے کہ غلام عساق خان نے اپنے آپ کو involve کیا illegal source سے funds arrange کرنے کے لیے اور پھر ان کی ان کو disperse کرنے کے لیے ایک group of political parties کو یا لوگوں کو favor کرنے کے لیے تو جو لوگوں کا right ہے تو فریلی چوز ریپریزنٹیٹر وہ تو غلام عساق خان نے خراب کیا اس رائٹ کو derogation کی جی ہاں جنگے نام پہ پاکستان میں یونیورسٹی بنائی بھی اور جنگے جو گرانٹس ہیں وہ آج کل ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں سپریم کو نے یہ بھی کہا کہ it may be seen that the military regimes besides derailing the parliamentary system of government from time to time also mutilated constitution provisions particularly with reference to instant cases ہم نے پیشلی وڈیو میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا ہے آپ جا کر ججمنٹ پڑھیں تو پھر پوری تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ کب کب یہ کیا گیا یہ پھر ایک conceptual بات ہے کہ آپ جو پریزنڈ کو یہ رول دے رہے ہیں یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ پیشلی سپریم کورٹ نے بڑے جلدی بول دیا کہ ہاں غلام ساہ خان نے جو بنظی بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزولف کی تھی اسیمبلی دسمیس کی تھی وہ کورٹ نے بھی اس ڈیزولوشن کو منٹین دو کر لیا اور پھر آگے بڑھ گئے تو سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے کہ پاکستان کے عوام سے دشمنی پاکستان کی ڈیموکریسی سے دشمنی اس کی جو ایک تاریخ رہی ہے سارے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں سپریم کورٹ کا رول تھا وہ دنڈی مار گئے ہیں ہمارے سپریم کورٹ اس کو اتنی ڈیٹیل میں پھر یہ جو آرگیو ہو رہا تھا سلمان اکرم راجہ آرگیو کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ مرزا سلمان بنا دیا تھا سل اس سینئر آفیسر جنرل ریٹائیو بیگ اور جنرل ریٹائیو دورانی ور ناٹ کنسٹرین بائی تی نون ٹرم ریفرنس آف سو کال پولٹ سل 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 اکت بنا دیا نائنٹین پہ چھتر میں کسی نے پولٹ سل بنا دیا اس پہ آپ پہ کوئی قدغن یا مجبوری نہیں تھی کہ اب ہم یہ فنڈ سائفون آف کر کے پلندر کر بانٹ کر کنسٹیوشن کو سبورٹ کر کے election process کو مانوور کریں گے تو اس پہ آپ کس بات کا الزام لگا رہے ہیں it is clear that the unlawful operation of september october 1990 was not an operation in accordance with the terms of reference of some established political cell this was an unlawful attempt to undermine the electoral process in pursuit of a subjectively held notion of the national interest کہ آپ جو کہ رہے ہیں بھئی یہ اسی طرح ہوتا ہے ایسے تو کرتی ہے یہ lawful ہے یہ تو ہمارا رول ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کیا چیز national interest ہوتی ہے اس کی basis پر اس کو further کرنے کے لیے آپ constitution کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اگر یہ بات بولنے کے بعد کوئی مجھا ریشت کرنا چاہتا ہے جیف اور DGISI as the president did not have any operational authority with respect to the armed forces even after the 8th constitutional amendment they said that a combined reading of the statements of affidavits of respondent number 1 to 3 clearly shows that a certain sum of money was raised by respondent number 3 for the purpose of supporting favored candidates of a certain political group in the 1990 general elections the money was raised under the instructions received from the election cell established in the president's house the disbursement was carried out under the supervision of respondant number 2 by opening certain accounts in this behalf it is noteworthy that in the course of proceedings it is alleged that one of the recipients namely Sayyida Abda Hussain جن کے بیٹے Abda Hussain law پڑھا رہے تھے مجھو خود مان لیں کہ پیسے لئے تھے as per the reports published in the newspapers had acknowledged the receipt of the money تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو اب کوئی ڈاوٹ ہی نہیں ہے نا کہ فنڈز آئے لوگوں نے خود مان لیا کہ ہم لوگوں نے فنڈز لیا ہیں اور پھر فائنلی انہوں نے کہا thus no other conclusion can be drawn except that respondents number 1 and 2 being the generals of Pakistan army in uniform with the convenience of the then president قلام ساہ خان supported the latter in ensuring the success of a favoured candidate success of favoured candidates or a political party or a group of political parties to achieve the desired result as they indulged into corruption and corrupt practices by furnishing and providing finances to the sum of the political personalities alleged in the affidavit of respondents number 2 and 3 and in this manner the election process was corrupted and the people of Pakistan were deprived of their of their represented by their chosen representatives تو جو لوگ ہیں ان سے آپ نے حق چھینا کہ وہ آپ نے chosen representatives کو select کر سگیں corruption اور corrupt کیا بھی یہ کوت کا ججمنٹ آگیا thus in view of such observations it is held that although the president of Pakistan being the supreme commander of the armed forces exercises jurisdiction which has been conferred upon him under the constitution he obviously has no authority to create an election cell or to manage in any manner to support a favoured candidate or political party group of political parties either by issuing directions to the armed forces اور to civilians to make efforts for achieving desired results and if such an illegal order is transmitted the same is not worthy to be obeyed کہ غلام عزاق خان کا کوئی حق نہیں تھا یہ کرنے کا جو انہوں نے کیا اور اگر کوئی صدر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز سبورڈ کر کے یہ order دے سکتا ہوں تو جس کو وہ order دے رہے ہیں they're under no duty to obey such an illegal order تو یہ کیس ایک turning point ہو سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں جس میں سارا کا سارا کھل کر آپ کے سامنے آجاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈی جی آئیس آئے چیف آوارمی صاحب مل کر elections manipulate کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو again اس لیے میں 2008 سے 2018 کو تھوڑا بہت کریٹے دیتا ہوں 2012 میں ایسا judgment بھی آ گیا and اگر ہم باعث باعث کی بات کریں افتخار چودری hated the ppp افتخار چودری اور pp کا total ٹاکرا تھا افتخار چودری نے یوسف گلانی کو بھی ہٹا دیا تھا which in a case i would argue that وہ نہیں تھا public interest کا case کو بنا دیا گیا ٹھیک ہے مہمو گیٹ پہ بھی جو نانسنس روی جو افتخار چودری نہیں کیا i'm not a fan of افتخار چودری at all regardless انہوں نے 1990 میں جو آپ کی military نے اس ٹائم کے عمران خان نواز شریف کے favor میں elections rig کرنے کے لیے pp خلاف جو کچھ کیا اس پر ایک judgment آیا اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا قوم کے لیے کہ یہ سارے facts آگے اس طرح سے ہوتا ہے آئندہ نہیں ہوگا 2012 کے بعد 2013 کے بھی election ہوا جو بہتر ہوا لیکن پھر ہم نے کیا دیکھا we just regressed we regressed right back 2018 election 2024 elections were a joke تو ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہونے دیتے ہیں ہم ہوتی رہتی ہیں اور بس انٹرینٹ پہ یہ یہ argue over رہوتا ہے pd supporters کہتے ہیں نہیں نہیں 2018 میں ٹھیک تھی داندلی 2024 میں غلط ہوا pmln کہتی ہے نہیں بھائی 2024 میں ٹھیک ہے پھر بھی 2018 میں ہمارے ساتھ غلط ہوا بھائی یہ ہی لڑتے رہتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا بھی تاریخ میں ہمارے پاس ایک continuation رہی ہے of these policies when we discuss them in their historical context کہ بھائی یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے ہوتا رہتا ہے سب مل کر ایک consensus بنا کر فیصلہ کریں کہ بھائی establishment کے ہم against ہے establishment کے role in politics and against یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کو select کریں تو وہ آپ کے باپ ہیں آپ کو select نہ کریں تو آپ لوگ رونا شروع کر دیں مجھے کیوں نکالا you're just fighting for your interest you're fighting for your share in the pie in this elite capture of Pakistan you're not against the elite capture میں تو اپنی طرف سے تاریخ میں جا جا کر یہ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ سکیں اس سے اور hope تو میرے اندر بہت کم رہ گئی ہے لیکن خواب ضرور دیکھتا ہوں کہ ایک پاکستان آئے گا جس میں science کا جو institute ہے پاکستان میں وہ لا مساق خان institute نہیں ہوگا وہ عبدالسلام institute ہوگا لیکن چاہید یہ خواب سچ ہونے سے پہلے مجھے ماری دیں مطلب یہ کہنے پہ ہی مار دیں تو please let me know what you thought of this video ہم نے ابھی two پاکستان سیریز کی ہے جو ختم ہونے والی ہے پاکستان lost کی بھی اردو میں ایک اپسوڈ رہتی ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے اتنے پیسے جلائیں لم سے اللب کر کے اس کا کچھ تو فائدہ ہو تو جو ہمارے historic landmark judgments ہیں جو رہی ترنگ پوائنٹ ہو سکتے تھے نہیں ہوئے ابھی حمود ورمان commission پہ بھی بڑا discussion ہوا پاکستان میں وہ تھوڑے ہم discuss کریں تو let me know if you thought that this video where we actually go into the details of the case and discuss that were informative to you were fruitful to you تو پھر ہم یہ landmark judgments پہ بھی series کر سکتے ہیں let me know what you thought of this video thank you سکتے 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 سکتے